السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ٹاک ہوں گے زبردست ہوں گے مزہد ہوں گے پوش ہوں گے اور ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پی میرے دونوں بیٹے ماشاءاللہ سو رہے ہیں میں اٹھ چکی ہوں میری husband کو کیونکہ کام پہ پھیجنا ہے سو ابھی اپنا اور اپنے husband کا ناشتہ میں بناوں گی ہمارے جو صبح ہوتی ہیں نا وہ کوئی بریڈ شٹ سے گزارا نہیں ہوتا ہمارا ناشتہ کمپلیٹ نہیں ہوتا یا پیٹ نہیں بڑھتا تو یہاں پر میں دو مددار سے پراتھے بنا رہی ہوں اور ہمارے گھر میں جس طرح سے پراتھے بنتے ہیں میں آپ لوگو ساتھ وہ بھی شیئر کر رہی ہوں یہاں پر جو ہم پیڑے کے اندر اس طرح سے گھیر نہیں ڈالتے کبھی ویسے وہ بھی کھا لیتے ہیں فرزادتر یہی بنتے ہیں میرے گھر تو گول روٹی بیلنے کے بعد اس کے اوپر اچھا سا گھی لگا کہ یہاں پر میں دیسی گھی کا بھی use کر لیتی ہوں کبھی normal جو ہمارے گھر میں ہوتا ہے کوئی بھی مطلب گھی چلے گا گھی لگانے کے بعد اس کو سکوئر شیپ میں ہم نے پیڑا کر لینا ہے میں یہاں پر ویڈیو میں وہ بھی دکھاؤں گی اس طرح سے پیڑا کرنے کے بعد اس طرح پورے پیڑے میں صحیح طریقے سے اندر سے گھی لگ جاتا ہے اور یہ پراتھا جنب وہ اتنا مزے کا اور سوفٹ بنتا ہے کہ جو بلوں والے پراتھے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے آگے پانی کم چاہے ہیں یہ شاید ہمیں یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں اس لئے مجھے لگ رہا ہوں ساساس جو ہے میں چائے بھی پنا رہی ہوں کیونکہ موسم ذرا سا جیسے ہی تھنڈا ہوتا ہے نا تو چائے کی ناشتے میں کمی محسوس ہوتی ہے اس لئے چائے بننا ہمارے گرمیوں میں سٹارٹ ہو چکی ہے ہمارے گرمیوں میں لسی بنتی ہے اب تو یہ لسی دہی وغیرہ گلے خلاف کر رہے ہیں تو ہمارے گرمی میں چائے بننا سٹارٹ ہو چکی ہے یہاں بھی مزے دارسی بن رہی ہے چائے اور ساساس جو ہم اپنے پراتھے بھی ریڈی کر لیں گے موسیقی یہ کتنا مزے کا براتھ ہے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ کتنا زیادہ گیز بھو ناشتے میں تو ہم پتلے پتلے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا زیادہ کھانے سے اللہ پاک کا شکر ہے تو اور یہاں پہ مزے دار سپر اٹھا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم دوسرا بھی ریڈی کر لیں گے اساس اچھا ایجپی بن چکی ہے اور ساتھ میں کبھی مدب انڈے بن جاتے ہیں یا پھر جو بھی لیٹوٹس دار رہتا ہے رات والا کل کا بناوا وہ ناشتے میں کھائر رہتا ہے موسیقی 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 اب کافی دیر گزر چکی ہے اور چھوٹے کو دوبارہ نیند آ چکی ہے وہ دوبارہ جب سوئے گا تو میں فٹا فٹ سے دپیڑ کی ہانٹی وغیرہ جو بھی بنانا ہوتا ہے میرا جو یہ ٹائم ہوتا ہے فٹا فٹ اس میں میں نے اپنا کام ختم کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ اٹھ جائے گا تو پھر یہ کہے گا بس مجھے پوری اٹینشن چاہیے مجھے پوری توجہ چاہیے یہاں پہ ماش کی دال بنا رہی ہوں ماش کی دال میں میں آلو بھی ڈالتی ہوں مطلب بادی ہوتے ہیں اینا آیاں وہ شوک سے کھاتے ہیں آلو بھی ڈال نہیں کھاتا تو اس طریقے سے وہ ہے نا مجھے لگ سے اس کے لئے کچھ پنانا ہی پڑتا تو بس جی میری یہی تھی چھوٹی سی روٹین مورننگ روٹین تو آئی ہوپ آپ لوگ کو اچھا لگا ہو آپ لوگ کو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور سلام علیہ و دیکھنے کے لئے کے لئے میں اللہ حافظ